بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسل یمری وحلوقتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹی وی ٹوڈے کی رمضان ٹرانسمیشن اریان رمضان میں خوش آمدید ناظرین آج ماہ رمضان کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے اور پہلے عشرے کا آخری روزہ ہم رکھنے جا رہے ہیں اپنی سہر ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں میں حافظ مرتضی سبحانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُعَا وَاللَّيْلِ اِذَا صَجَاءَ وَالدُعَا وَاللَّيْلِ اِذَا صَجَاءَ وَاتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا وَاللَا الْاَخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَاللَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْتَا اُبْنَا وَاللَسَوْفَ يَذْا صَجَاءَ وَاللَسَوْفَ يَقْرَتُ خَيْرَتَاتِ فاما الیتیم فلا تظہر واما السائل فلا تنہر واما بی نعمت ربی کا فاہدس صدق اللہ العظیم جزاک اللہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماجد مدی صاحب کی طرف چلتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ناتے رسول مقبول پیش کریں بسم اللہ من الشیطان الرجیم سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ لکھا وصحابک یا سیدی حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ لکھا وصحابک یا سیدی رحمتا للعالم آہا آئے دیارے نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آلِ نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے قدسیوں سے پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے ارے قدسیوں سے پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے خدسیوں نے زمین پر آج پھر میں پیلے مصطفیٰ ہے زمین پر آج پھر میں پیلے مصطفیٰ ہے ارے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظار رہ دیا ہے ارے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظار رہ دیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گنیوں میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آلے نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے ارے کتنا پیارا دربوں سمزمہ کا کتنا پیارا دربوں سمزمہ کا ارے کتنا پیارا 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد اپنے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یوم باب الاسلام ناظرین آج دس رمضان المبارک ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن سندھ فتح ہوا تھا اور سندھ صرف جو آج کا علاقہ ہے وہ نہیں تھا بلکہ یہ جو پورا پاکستان جہاں ہم موجود ہیں یہ سارا کا سارا سندھ کا علاقہ کلاتا تھا اور یہاں پہ ہندو بھی آباد تھے مسلمان بھی آباد تھے اور مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور قید اعظم نے جو فرمایا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا پاکستان کی بنیاد اس دن ڈال دی گئی تھی جس دن یہاں پہ پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو یہ سندھ جب فتح ہوا اور باب الاسلام ہندوستان کے لوگوں نے بعد میں مکہ پہنچ کر یہ گواہی دی کہ ہم نے ہندوستان میں چاند کا ایک ٹکڑا الگ ہوتے دیکھا ہے ناظرین یہ وہ موجات تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمارے سامنے آئے تھے لیکن یہ خطہ ابھی اسلام کے پیغام کے پہنچنے کے بعد بھی اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا تھا کہ یہاں پہ اسلام پھیل سکے مسلمان تاجر عرب تاجر یہاں پر آتے تھے اور یہاں سے بھی تاجر عرب کے اندر جایا کرتے تھے چین جانے والے لوگوں کے لیے اور سری لنکا جانے والے لوگوں کے لیے یہ راستہ ایک گزرگاہ ہوتا تھا بندرگاہ یہی ہوا کرتی تھی دیبل کے مقام پر جہاں جہاز آکر رکھتے تھے اور جہاں پہ تجارتی کافلے آیا جایا کرتے تھے عمر رضی اللہ کے زمانے میں یہاں مسلمان آئے اور سیستان اور خراسان کا جو علاقہ ہے اس کو فتح کیا لیکن کوئی مضبوط اسلامی ریاست یہاں پر قائم نہیں ہو سکی یہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ علاقہ ڈاکووں کا علاقہ ہے یہ علاقہ رساگیروں کا علاقہ ہے اور یہ علاقہ ایسے لوگوں کا علاقہ ہے جو ہیں تو بڑے مضبوط لیکن ان کی مضبوطی غلط راستے پر کام آتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب میراج کے موقع پر تشریف لے گیا اور واپس آئے تو حضرت موسی علیہ سلام سے متعلق بتایا کہ حضرت موسی علیہ سلام کو جب میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دیکھا تو ان کے قد سے متعلق بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے مطابق ان کا قد ایسا تھا جیسے ہندوستان کے لوگوں کا ہوا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو ہندوستان کے لوگوں سے متعلق آگئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ نے ان علاقوں کو دیکھا بھی ہوا تھا یا ان افراد کو بھی دیکھا ہوا تھا ہندوستان کی تلوار محنت جو کہ عرب کے اندر مشہور تھی اور ہندوستان کے اس علاقے سے متعلق جہاں پر آج ہم موجود ہیں اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈ ہی ہوایں آتی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ ارشاد اپنے مکہ کے بارے میں نہیں فرمایا اپنے مدینہ کے بارے میں نہیں فرمایا یہ ارشاد اس خطے کے بارے میں فرمایا جس خطے میں آج ہم موجود یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت تھی اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ہمارے لئے اس وقت اظہار کر دیا تھا علامہ اقبال نے کہا تھا میر عرب کو آئی تھنڈی ہوا یہاں سے اور اس تھنڈی ہوا کو مزید خوشگوار بنانے کے لئے اور اس پاکستان کے قیام کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود طائف کا سفر کیا اور طائف کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو لہو لہان کر دیا گیا تو اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میرے یہ اگر نادان ہیں آج انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں آج مجھے لہو لہان کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا شخص آئے جو دین کی خدمت کر سکے ناظرین یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان بن رہا تھا میرے اس پاکستان کی دھرتی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا خون بہا ہے اس پاکستان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قربانی دی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور یہ ایسا دلچسپ معاملہ ہے ایسا دلچسپ ایک لڑی ہے کہ جس لڑی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بن عبداللہ سے لے کر محمد علی جنا تک ایک نام جو کامن نظر آتا ہے وہ محمد ہے محمد بن قاسم محمود غزنوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ناموں میں سے ایک نام محمود تھا شہاب بن محمد غوری اس کے بعد محمد علی جہر اس کے بعد پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ محمد اقبال اور پاکستان کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے محمد علی جنا کیا خوبصورت سلسلہ ہے جو اس پاکستان کی جد و جہد کے اندر شروع سے لے کر آخر تک جاری رہا ناظرین اس دوران برے صغیر میں کچھ عرب کافلے یہاں پر آیا کرتے تھے اور اپنی تجارت کا سامان لے کر آیا کرتے تھے یہاں پر جو راجہ تھے وہ راجہ شرارتی بھی تھے وہ راجہ ظالم بھی تھے اور یہ سارے راجہ یہاں کے مل کر اسلام کے حوالے سے انتشار پھیلاتے رہتے تھے مسلمانوں کو پین اپنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ سروے کروایا گیا کہ اگر اس علاقے پر حملہ کیا جائے تو کیسا رہے گا لیکن سروے کرنے جو لوگ آئے انہوں نے بتایا پوچھنے کے باوجود ہندوستان کی اوپر حملہ نہیں کیا گیا پھر ایک موقع جب راجہ دہار کی افواج نے راجہ دہار کے قذاقوں نے مسلمانوں کے کافلے کو لوٹا اور یہ وہ دن تھا جس دن راجہ دہار کی شکست آسمان پر لکھ دی گئی تھی ناظرین مسلمانوں کا کافلہ سری لنکا سے عرب کی طرف بسرہ کی طرف جا رہا تھا اس میں خواتین بھی تھے اور بچے بھی موجود تھے اس میں مسلمان بھی تھے اور کچھ ہندو بھی موجود تھے یہ لوگ جب سمندر کے درمیان پہنچتے ہیں تو یہاں پر سمندر کے درمیان مقابلہ ڈاکووں سے ہوتا ہے اور مقابلے میں جب ڈاکووں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکو مسلمان سواروں کو بحری جہاز کے اندر جو سوار تھے اس جہاز کے اوپر حملہ کر کے مسلمان سواروں کو اپنی قید میں لے لیتے اور اس قید میں موجود لوگوں میں سے حجاد بن یوسف اپنے طور پر تو ایک ظالم انسان تھا اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواس سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تھا اور ان کی لاش کئی دن تک خانہ کعبہ کے دروازے تک لٹکائے رکھی تھی لیکن حجاج کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بھی جاری تھا تارک بن زیاد قطعبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم جیسے نوجوان اس جہاد کے اندر مصروف تھے ایسے میں جب یہ پیغام اس خاتون کا حجاج بن یوسف تک پہنچا تو حجاج بن یوسف کے پاس اگر کوئی سپاہی موجود تھا تو وہ محمد بن قاسم تھا محمد بن قاسم نے خود اس کی ذمہ داری لی اور ہندوستان پر حملے کی تیاری کی اور محمد بن قاسم دمش کے بازاروں کے اندر جا کر مساجد کے اندر جا کر مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتا تھا اور ناہید کی آواز گلی بازاروں میں محمد بن قاسم کے ذریعے سے گونچ نہیں لگی محمد بن قاسم نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہ دس ہزار کا لشکر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا یہ لشکر فتوحات کے جھنڈے گارتا ہوا بالاخر سند دیبل کے مقام پر پہنچا اور راجہ داہر کو شکست دی اور راجہ داہر کو شکست دینے سے پہلے کئی مراحل ایسے آئے جب محمد بن قاسم کو مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن محمد بن قاسم نے اپنے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر میں راجہ داہر کو شکست دی ناظرین محمد بن قاسم صرف علاقے فتح کرنے نہیں آیا تھا محمد بن قاسم دلوں کو بھی فتح کرنے آیا تھا اور جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ محمد بن قاسم نے اس علاقے کو انصاف کا مرکز بنا دیا تھا محمد بن قاسم نے یہاں پہ عدل قائم کر دیا تھا محمد بن قاسم نے یہاں پر ایک ایسی حکومت قائم کر دی تھی جس میں ہندووں کو بھی مسلمانوں کو بھی اور باقی غیر مسلموں کو بھی انصاف ملا کرتا تھا اور اسی بنیاد پر محمد بن قاسم کی حکومت یہاں سارا کا سارا علاقہ محمد بن قاسم نے فتح کر لیا تھا اور محمد بن قاسم فتح کرتے ہوئے ملتان تک جو سندھ کا حصہ تھا وہاں پر پہنچے تھے اور یہ ایک نوجوان سپہ سالار کا عزاز ہے کہ وہ اتنی دور آ کر عرب سے ان علاقوں میں آ کر اس نے فتوحات کی اور فتوحات کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور محمد بن قاسم کی اس دلوں کی حکومت کی وجہ سے لوگوں نے محمد بن قاسم کے بت بنا لیے تھے لوگ محمد بن قاسم کی پوجہ کرتے تھے وہ ہندو لوگ جن تک ابھی اسلام کا حقیقی پیغام نہیں پہنچا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے راجاؤ نے ہندو وں کے اوپر ظلم کے پہار توڑ رکھے تھے اور محمد بن قاسم نے ان لوگوں کو فتح کے بعد اپنے دلوں سے لگایا اور یہ وہ وجہ تھی کہ اس بنیاد پر محمد بن قاسم کو کھلے دل سے استقبال کیا گیا لوگوں نے محمد بن قاسم کو صرف گلے نہیں لگایا لوگوں نے محمد بن قاسم کی دامیں درمیں قدمیں سخنیں مدد کی دس ہزار کا لشکر جو عرب سے چلا تھا فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوا وہ لشکر ایک زمانے میں کا وہ رویہ تھا وہ اخلاق تھا جو اس نے ہندوستان کے باسیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر محمد بن قاسم عمل کر رہے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مدینہ کے گورنر تھے جب محمد بن قاسم وہاں کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا وہاں جا کر کسی پھول کو نہیں مسلنا وہاں جا کر کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا نوجوانی اور جوانی کا خون تمہارے اندر جوش مار رہا ہے لیکن یاد رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تم نے زندہ کرنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا اور محمد بن قاسم نے اس راستے کا پورا خیال رکھا اس نصیت کا پورا خیال رکھا اپنے مجاہدین سے بھی اپنے سپہ سالاروں سے بھی اور اپنے لشکر سے بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ کسی مجلوم کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا کسی مجبور کے اوپر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے کسی ایسے شخص پر ہاتھ نہ اٹھے جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے کسی ایسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا جو خاتون ہو کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی برے صغیر کے اندر داخل ہوئے اور قید اعظم کا دوسرا قول ملتا ہے کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب محمد بن قاسم ہندوستان میں داخل ہوا تھا یعنی پاکستان کی جد و جہد چند سالوں تک محدود نہیں ہیں پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک دشوار گزار راستہ تحقیہ اور مسلسل کئی سو سال کی بہنت کے بعد یہ پاکستان مارز وجود میں آیا آج یوم باب الاسلام جس کو آج ہم یاد کر رہے ہیں دس رمضان کو اور اللہ رب العزت نے یہ مجھے اور آپ کو اعزاز بخشا کہ ہم اس ملک پاکستان کے شہری ہیں ہم محمد بن قاسم کے سندھ کے شہری ہیں ہم محمد بن قاسم کے دیئے ہوئے استوفے کے نگران بھی ہیں محافظ بھی ہیں ہیں کہ وہ غزوہ ہن 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 ناظرین غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے خود شرکت فرمائی اور غزوے کی بنیاد پر اس کو غزوہ ہن کا نام دیا گیا اور کہا کہ جو اس غزوہ میں شریک ہوگا اس کے لیے جنت کے نامات ہیں اس کے لیے پرکات ہیں اس کے لیے کامیابی ہے ناظرین یوم باب الاسلام پر ہم محمد بن قاسم کا تذکرہ کر رہے ہیں محمد بن قاسم کا تذکرہ کیوں اہم ہے کیوں ہم اس کو کر رہے ہیں اس گفتگو کو ہم بریک کے بعد جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاء اللہ بریک کے بعد اگلی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ناظرین آج ہم نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا یہ غازی یہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آش نائی ناظرین محمد بن قاسم دن کا مجاہد اور رات کا عابد تھا محمد بن قاسم نوجوان ہونے کے باوجود بہترین قوت فیصلہ رکھتا تھا محمد بن قاسم نوجوان ہونے باوجود انتہائی تحمل مزاجی سے کام لیا کرتا تھا دشمن ہو یا دوست ہو فوری طور پہ محمد بن قاسم کوئی ری ایکٹ نہیں کیا کرتے تھے اور یہ وجہ تھی کہ پورے اندوستان میں محمد بن قاسم نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے محمد بن قاسم کو دیوتا سمجھا اور محمد بن قاسم نے اپنے بنائے ہوئے بوت اپنے ہاتھ سے توڑے کہ نہیں میں یہاں پہ ایک اللہ رب بلعزت کا پیغام لے کر آیا ہوں اسلام شرق کی اجازت نہیں دیتا اور محمد بن قاسم نے یہ سارا کر کے دکھایا محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک تفعہ جو ملا اور جس کی وجہ سے آج نرون سند بہت ساری جگہوں پہ خجوروں کے باغات بھی نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے کہ محمد بن قاسم کے اونٹوں کے اوپر خجوریں بطور خوراک لا دی جاتی تھیں اور لوگ عرب سے آئے خجور کو بطور خوراک استعمال کرتے تھے تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے تھے وہاں وہ خجور کی گھٹلی پھینک دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ سکھر اور اس کے اردگرد کے علاقوں کے اندر ہمیں خجوروں کے باغات نظر آتے ہیں یہ بھی ایک عرب کا توفہ ہے اور امن و امان انصاف اور اسلامی عدل ایک اور عرب کا توفہ ہمارے پاس موجود رہا ناظرین سندھ کے اندر محمد بن قاسم قیامت کے بعد تھٹھا اسلام کا مرکز بنا تھا اور یہاں پہ انگریز کے سروے کے مطابق چار سو مدارس موجود تھے جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور اس تعلیم کی وجہ سے اسلام کی محبت کا پیغام اور پھیلا اور حتی کہ ایٹین ففٹی سیون تک برے صغیر کا لیٹریسی ریٹ نائنٹی فور پرسنٹ تھا انگریز کے یہاں پہ آنے سے پہلے یہاں پہ چورانوے فیصد لوگ پڑے لکھے موجود تھے لیکن انگریز نے اس سارے نظام تعلیم کو جب خراب کیا تو قیام پاکستان کے وقت یہاں کا لیٹریسی ریٹ چودہ پرسنٹ چودہ فیصد تھا ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ باب الاسلام اور محمد بن قاسم کے حوالے سے جاری ہے اس وقت ہم ایک منقبت لیتے ہیں حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ منقبت پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال یا سید البشر بن بجہ کل منیر لقد نف رل کمر لا یمکن سناؤ کما کان حق باد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ماشاء اللہ بہت یک بسورت آج کا موضوع باب اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے بہت ساریاں قربانی دیں جیسا کہ فرمایا ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ اور جب اسلام پرمال کی قربانی کی ضرور بڑی تو اقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارمایا جاؤ سب اپنے گروں سے مال لے کر آؤ اور سارے اپنے گروں سے مال لے کر آئے حضرت اپنے صدیق عزی اللہ تعالی ہو حضرت امر فروغ عزی اللہ تعالی ہو آپ بھی اپنے گئے اور مال لے کر آئے اور جب واپس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوچا عمر کیا لے کر آئے ہو کیا چھوڑ کر آئے ہو فروغ حضور جتنا سمان گر پتا آدھا آدھا گھر چھوڑا ہو اور آدھا لاکر آپ کی خدمت حضرت کر دیا اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور جتنا سمان تھا سالہ لاکر آپ کی خدمت میں پیشش کر دیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اعو بکر صدی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعو بکر گھر پر کیا چھوٹ کر آئے ہو پھر سامان تو سلام کیلئے لیے دیا ہے گھر پر کچھ نہیں چھوٹ کر آئے اور حضرت اعو بکر رجل اللہ علیہ وسلم نے بہت مانمون روز جواب ب kami یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر اللہ اور اس کا رسول چھوٹ کر آئے ہو گر پر اللہ اور اس کا حصول چھوٹایا ہوں تو یہاں پر جب جب صاحب لامہ مغاربات والے آپ فہمتے ہیں کی محسس سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محسس سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جانا چیز کیا لہو قلب تیرے ہیں یہ جانا چیز ہے کیا لہو قلب تیرے ہیں ناظرین باب الاسلام سندھ اور محمد بن قاسم کا تذکرہ چل رہا ہے محمد بن قاسم جب ہندوستان کو فتح کرتا ہوا ملتان تک پہنچا تو اس دوران ولید بن عبد الملک فوت ہو گئے تھے اور سلمان بن عبد الملک نے نجانے کس بات کا بدلہ لیا کہ اس نے یزید بن ابو قبشا کو یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا اور محمد بن قاسم سے متعلق یہ حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائے جائے ہندوستان میں موجود محمد بن قاسم کی فوج ایک لاکھ تک تھی اور انہوں نے محمد بن قاسم کو یہ آفر کی کہ آپ یہاں پہ بغاوت کر دیں ہندوستان کا ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ ہے لیکن محمد بن قاسم نے کہا کہ نہیں میرے نزدیک میری اپنی شخصیت نہیں اسلام کا مستقبل ہے اور محمد بن قاسم نے اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھ سلمان بن عبد الملک کی طرف سے بھیجے ہوئے لشکر کے حوالے کر دیے کہ میں سلمان کی بیڑیاں پہننے کے لئے تیار ہوں ناظرین محمد بن قاسم کو بسرا اور پھر واسط پہنچایا گیا لیکن محمد بن قاسم لیکن محمد بن قاسم کا واپسی پر اس قدر والہانہ انداز میں ان کو الویدا کیا گیا کہ شاید تاریخ میں کسی بادشاہ کو بھی ایسے الویدا نہ کیا گیا ہو لوگ راستے میں پھول کی پتھیاں بچھا کر بیٹھ گئے تھے خواتین محمد بن قاسم کے اوپر پھول نچھاور کرتی تھی اور لوگ محمد بن قاسم سے لپٹ لپٹ کر روتے تھے کہ آج شاید جیسے کوئی ان کا اپنا بچھڑ رہا ہو محمد بن قاسم نے طویل عرصہ سلمان بن عبد الملک کی قید میں گزارے اور اس دوران محمد بن قاسم نے کہا شیر گنگنایا کرتا تھا کہ مجھے ضائع کر دیا ان لوگوں نے ایک ایسے نوجوان کو ضائع کر دیا کہ جو کسی مشکل بوقع پر دین کے کام آ سکتا تھا محمد بن قاسم کا جنازہ جیل سے نکلا محمد بن قاسم کو جیل ہی میں ایسے جیسے شہید کر دیا گیا ہو لیکن محمد بن قاسم کی اہمیت آج بھی موجود ہے محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے والوں کا کچھ پتہ نہیں محمد بن قاسم کو عذیت دینے والوں کا کچھ پتہ نہیں ایک نام جو آج تک زندہ ہے اور جس کی بنیاد پر ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان موجود ہے اس کی بیٹ پہ جد و جہد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد بن قاسم کی ہمیں نظر آتی ہے رات کے اس پیر ڈھیروں ساری دعائیں اس مجاہد کے لیے کہ جس نے ہمیں ایک آزادی جیسی نعمت عطاق کی ورنہ شاید آج ہم کسی ہندو راجہ کے غلام ہوتے اور ہماری عبادات کے اوپر ہماری مسجدوں کے اوپر ہماری نمازوں کے اوپر تالے ہوتے محمد بن قاسم کے اللہ رب العزت درجات بلند کریں اس کے ساتھ آنے والے تمام لشکر کے درجات اللہ رب العزت بلند کریں اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس غزوہ ہند میں شرکت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہم بھی ان مجاہدین کے اندر شامل ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر قیامت والے دن ہماری شفاعت فرمائے ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہم نات کے چند اشار سنیں گے حافظ صاحب سے گزارش ہے مدنی صاحب سے کہ نات پیش کریں ہاں ہاں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں دعائیں ہزار دو لکر نبی کا نام لحد میں اتار دو اتار دو کہ دعائیں ہزار دو کہ دعائیں ہزار دو کہ دعائیں ہزار دو بڑا بڑا کٹھن لکر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو لکر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو دعائیں ہزار دو ابھی ہے نظر نے جمال یار ہے وہ